عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاوار یو آئی ہوپ کہ یو بل بی فائن ڈیر سٹوڈنٹس اکثر سٹوڈنٹس مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہم کسی کویسٹن کے بیئے انگلیش کے پیپر میں کسی کویسٹن کے آنسر میں اس پویم یا اس شارٹ سٹوری یا مارڈن ایسے کی جو سمری ہے کیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک اس کویسٹن کا تعلق ہے تو یہ کویسٹن ہے ہی انویلڈ کیونکہ آپ پریویس پیپر اٹھا گے دیکھ لیں پجاب یونیورسٹی کے دیکھ لیں سرگودہ یونیورسٹی کے دیکھ لیں تو بہت کم بہت کم ایسا ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شارٹ سٹوری اور کسی بھی جو مارڈن ایسے ہے یا وہ ڈاولڈ مینسی جو نوول ہے اس کی وہ سمری آپ سے پوچھیں اگر تو وہ کوئیسٹن میں کہے کہ رائٹ ڈاؤن ڈا سمری آپ پوائم لیئر یا رائٹ ڈاؤن ڈا سمری آپ نوول ڈاولڈ مینن ڈا سی یا مارڈن ایسے میں سے کوئی پوچھ لے کے رائٹ ڈاؤن ڈا سمری آپ ویسلنگ آف برڈز تو پھر تو آپ سمری لکھ دیں اگر وہ آپ سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ کوئیسٹن نہیں آتا تو پھر آپ سمری کس طرح لکھ سکتے ہیں آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے یعنی جو سوڑن یہ کوئیسٹن پوچھتے ہیں وہ ایک ٹوٹلی ایک انویلڈ کوئیسٹن جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں اب کرنا کیا چاہیئے آپ کو کرنا کیا چاہیئے آپ جو اس شورٹ سٹوری کے اس پوائم کے مارڈن ایسے نوول نوول کے جتنے کوئیسٹنز ہیں ان کے جو میجر کنسپٹ ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھائیں اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو رائٹنگ سکل ہے اس کو امپروو کریں جب آپ کے ذہن میں کسی مارڈن ایسے کے کسی شورٹ سٹوری کے کسی وان ایکٹ پلے کے یا کسی پوائم کے جو سٹوری ہے سمری سمری کہلیں آپ اس کو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے کنسپٹ ہوگا اور پلس آپ کے پاس رائٹنگ سکل ہوگی تو ڈیفینیٹلی یونیورسٹی جو بھی کوئیسٹنز آپ سے کرے گی آپ اس کے جو آنسر ہے اس کے ریلیمنٹ جتنے بھی کنسپٹ ہوں گے جتنا بھی ریلیمنٹ مٹیریل ہوگا آپ اس کو اپنے لفاظ میں لکھنے کے قابل ہوں گے اور جب آپ ریلیمنٹ لکھیں گے جو کوئیسٹن پیپر میں کوئیسٹن آیا وہ اس کے ریلیمنٹ آنسر لکھیں گے تو وہ آپ کا ویلیڈ ہو جائے گا لیکن اگر آپ سے پوچھا کچھ گیا ہے اور آپ ایک پلین سمری جو ہے وہ آپ لکھ کے آ جاتے ہیں تو آئی تنگ کہ ڈیٹ ووڈ بی ایریلیونٹ کہ اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا آپ کو لہذا سمری والی جو بات ہے سمری لکھنے والی وہ تو آپ اپنے ذہن سے مکال دے کیونکہ اس کی کوئی جسٹیفکیشن بنتی نہیں ہے وہ اس لیے بھی کہ اگر آپ سمری لکھتے ہیں تو ایک جو اس نے ایک نیچرل جو لینٹھ مانگی ہوتی آنسر کی وان فیفٹی ورڈ کا ایک آنسر لکھنا ہوتا ہے تو دیفنیٹلی جب آپ سمری لکھیں گے شورٹ سے شورٹ بھی سمری لکھیں گے تو وہ وان فیفٹی ورڈ سے بیونڈ کر جائے گی بہت زیادہ انکریز کر جائے گی وہ ہو سکتا ہے کہ ٹو ہنڈرڈ یا ٹو فیفٹی ورڈ کی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس چیز سے جو اگزیمنر ہوتا ہے وہ بڑا الرجک ہوتا ہے جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے تو سمری جو ہے وہ جب آپ لکھیں گے تو آپ زیادہ لکھیں گے اور ایرلیور لکھیں گے تو آپ کا جو ٹائم منجمنٹ ہے پیپر کے اندر وہ خراب ہو جائے گی اس کا افیکٹ کیا نکلے گا کہ آپ پیپر میں دو تین ہی کوئسٹن آپ اٹیمٹ کریں گے تو آپ کا جو ٹائم ہے تھری آر کا یہ جو سمری ہے یہ باتیں چھوڑ دیں یہ سمری جو ہے نا یہ ایسے نہ کریں کہ ہم سمری لکھ لیں اس کا کوئی آپ کو کریڈٹ نہیں ملے گا ہاں آپ اس سٹوری کے اپنے ذہن میں ایک سمرائز کر لیں اس کو اس کا جو میجر کنسپٹ ہے چاہے وہ پویٹری ہے چاہے وہ وان ایکٹ پلے ہے چاہے وہ شارٹ سٹوری ہے یا نوول ہے اس کے اپنے ذہن میں ایدر ان اردو اور ان انگلیش اس کے جو ایمپورڈنٹ پوائنٹس ہیں جو میجر کنسپٹ ہیں اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں فکس کر لیں اور جب آپ سے کوئی 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 کیا جائے تو آپ اس ان پوائنٹ میں سے جو ڈیٹا ہے ریلیمنٹ جو ڈیٹا ہے وہ براوز کر کر کے براوز کر کر کے مطلب کیا ہے کہ سوچ سوچ کے کہ یہ بھی اس آنسر کے اس کوئیسٹن کے ریلیمنٹ ہے جیزا یہ پوائنٹ میں میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ بھی اس کے ریلیمنٹ ہے یہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں اپنے الفاظ میں write your write your in your own simple english اس کو اپنے الفاظ میں جتنا آپ اس کو simplify کریں گے جتنا آپ اس کو simple کر کے لکھیں گے تو چیک کرنے والے کے ذہن میں یہی کنسپٹ جائے گا کہ بچے نے creativity سے کام لیا ہے student جو ہے اس نے creative writing کی ہے اس نے self writing کی ہے اور اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ benefit جو ہے پیپر میں ملتا ہے cd plane summary جو ہے وہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کنسپٹ ہی ذہن سے نکال دیں یہ idea ہی ذہن سے نکال دیں ٹھیک ہے plane summary آپ کبھی بھی پیپر میں آپ نے نہیں لکھنی ہاں اگر اس نے پوچھا ہے تو پھر آپ لکھ دیں لیکن اگر وہ پوچھتے نہیں ہیں تو پھر اس چیز سے آوائیڈ کریں انشاءاللہ آپ اس چھوٹیس بات پہ عمل کریں گے تو آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت ہی اچھا attempt ہو جائے گا اس کے ساتھ شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ